ہندو واہی نے سنگٹھم نیمش دوارہ آجے گیاپن جولا پولیس ادھک شک کے نام سوپا گیا ایڈشنل ایس پی سندر سنگ کنیش کو ایس پی کارلے پر سوپے گئے گیاپن میں ہندو واہی نے سنگٹھم دوارہ مانگ کی گئی کہ 39 نومبر 2020 کو ریحان پتہ عظیم خان نامک کلڑ کا دامودر پورا تھانا جاوت سے ہندو سماج کی ویوہیتہ کو بہلا خسلا کر بھگا کر لے گیا تھا جس کے بارے میں ایک دسمبر کو واہیتہ کی ماتا دوارہ رتنگر تھانے پر ریپورٹ ڈرج کرائی گئی تھی کنٹو آج دنانک تک ریحان کو گرفتار نہیں کیا گیا نہ ہی واہیتہ کو ریحان سے چھڑا کر پریبار کو سوپا گیا ریحان اور اس کا صاف دینے والی لوگوں کے خلاف جلدی کارواہی کرنے کے مانگ آج گیاپن میں پریجن اور ہندو واہی نے دوارہ کی گئی ساتھ ہی گیاپن میں چتاپ نے دی گئی کہ یدی آروپیوں کی گرفتاری جلد ہی نہیں ہوئی تو آندولن کیا جائے گا جس کی جوابداری پرشاہ سنکی ہوگی گیاپن سوپتی سمیہ ہندو واہی نے سنگٹھن کے جیلا جکش بھیرو سنگھ سالنگ کی اجے پرطاب سنگھ شکتاوت آزاد سنگھ سالنگ کی مینک پلاس گوپال تھاکڑ رشی راج سنگھ چوہان اور سنگٹھن کے کاری کرتا اور پریجن موجود رہے یہ ماملہ جو ہے رتنگر تھانے شیطری کی یوٹی کو ایک ریہان نام کا لڑکا مسلم سمودھائی کا لڑکا جو ہے وہ ڈیڑھ مہینے پہلے 29-12-22 کو بھگا لے گیا تھا کسی پرکار سے بیلا پسلا کے اور اس کے لڑکی کے ماتا پیتا نے بھی اس سلسلے میں رتنگر تھانے نیا گاؤں چوکی پہ گیاپن اپنی گمشت کی درز کرائی تھی اور سی ایم ساپ کو بھی اس بات سے افغت کر دیا گیا ہے گیاپن کے مادیم سے اور ایک 12-22 کو اس بی ساپ کو بھی گیاپن دے دیا گیا تھا لیکن ابھی تک کوئی ان کے مادیم سے کاروائی نہیں ہوئی یا اوچیت ابھی کاروائی پر نہیں پہنچ پائے ہیں اس لئے ہاں ہندو آئینی سنگٹھن کی طرف سے ہم سبھی پدادیکاری پلس جو یوٹی ہے اس کے ماتا پیتا پلس سسرال پکش والے بھی یہاں اپستی تھے اور اس لئے ہم نے آج گیاپن دیا ہے کیا آشوہ سنگلہ ہے آشوہ سنگلہ نے دیا ہے کہ بہت جلدی ان کی کاروائی چل رہی ہے اور بہت جلدی وہ ڈھونڈنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور ہماری ٹیم کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی طرف سے بھی کچھ چھنبین کی خبر لگتی ہے تو ان کو بتایا جائے بہت جلدی وہ ڈھونڈ لیں بہت جلدی